بلوچستان میں جو دہشتگردی ہوئی ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے پاکستان کو اور پوری دنیا بھی اس پر بڑی فکر بند ہوئی ہے اور خاص طور پر چائنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ملٹیریلی ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے آپ یہ چاہیں کہ آپ ہمیں اسلحہ یا ایبن کمانڈوز چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں مشرقہ جلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور اس میں جو قرارداد آئے گی اس میں سارے اکٹھے ہوں گی سارے اکٹھے سے مراد پی ٹی آئی بھی ایون اس میں سپورٹ کرے گی اس معاملے میں اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر کچھ اور ہوگا بڑا سخت آپریشن جو ہے اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے آئی ایم ایف اور باقی جو ہمیں قرضہ دینے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کوئی بھی پروگرام آپ سے شکر ہوتا ہے اور ایک اس وقت جو قیادت موجود ہوتی ہے پولٹیکل عدلیہ میں فوج میں ظاہر ہے کہ سب کا ایک بیلنس ہے تو وہ جو بیلنس ہے وہ آٹ ہو جاتا ہے پھر کنٹینیوٹی نہیں رہتی اور وہ کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ان کا مطالبہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک دفعہ سب ہی تین تین سال رہیں تاکہ یہ پروگرام آگے چلے اب اس پہ مسئلہ تو ہے یہ جو فیصلہ آیا تھا ایک چیف جسس ہونے والے چیف جسس جسس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دیا تھا مقصود نشستوں کے حوالے سے ابھی اس پہ فیصلہ لکھا بھی جا رہا ہے سنا ہے کہ ایک جاج صاحب نے کہا ہے ایک دوسرے جاج صاحب کو کوئی سخت فیصلہ لکھنا ہے کوئی چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اس میں سزا دینی ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق اگر انہوں نے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسرے پارٹی میں جانا ہے فیصلہ تو آ گیا ہے تو چلے جائیں گے تو حکومت ایفیکشن لگا دے گی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پریشر بنایا جا رہا ہے جو ابھی میں نے کہا ہے کہ اس میں کمیٹمنٹ بھی ہے کمیٹمنٹ تو ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک پریشر بھی ہے ایک تو توہین عدالت کا قانون ختم کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ تئیس جج لائے جا رہا ہے ادھر کی دکھا کے ادھر کی بیماری جا سکتی ہے اور ادھر کی دکھا کے ادھر کی بیماری جا سکتی ہے آپشن سارے موجود ہیں سب پہ کام ہو رہا ہے ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جوڈیشل پیکج میں اور بڑی افواہ ہے کہ تین تین سال کی ایکسٹینشن مل رہی ہے اور کیا وہ مل رہی ہے اور اگر نہیں مل رہی یا تو کیا فارمولہ ہے حکومت کے پاس اور اس کو وہ کر کیسے لیں گے یہ سب کچھ بہت ایک پہاڑ سر کرنے والی بات ہے تو کیسے ہوگا اور پھر یہ کہ وعدہ ماف گواہ بھی کوئی بننے والا ہے خاص طور پہ جنرل باجواہ کے بارے میں افواہ سازی ہو رہی ہے تو اس میں حقیقت کتنی ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ وہ بن رہے ہیں یا جنرل فیض بن رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اور پھر یہ بھی بات کریں گے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کے جواب میں کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم بلوچستان سی کرتے ہیں بلوچستان میں جو دہشتگردی ہوئی ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے پاکستان کو اور پوری دنیا بھی اس پہ بڑی فکر مند ہوئی ہے اور خاص طور پہ چائنہ اور چائنہ نے تو یہاں تک کہ اس نے ہر قسم کی مدد دینے کا کہہ دیا ہے ہر قسم کی مدد کا مطلب صرف یہ لی ہے کہ وہ مضمت کریں گے یا وہ یہ کہیں گے کہ اس حوالے سے اگر کوئی انٹرنیشنلی بات ہوگی تو ہم آپ کو ہیلپ اوٹ کریں گے یو این میں یا ادھر ادھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ملیٹریلی ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کریں گے یعنی کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے اور پھر یہ کہ اگر واقعتاً کچھ ہمیں آپ یہ چاہیں کہ آپ ہمیں اسلحہ یا ایبن کمانڈوز چاہیں تو وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں ان کو کچل دینے کے لیے کیونکہ یہ دہشتگردی اور جس طرح کی یہ بارداد ہوئی ہے میں نے پہلے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک کولیشن بنی ہے ٹی ٹی پی کی اور یہ جو بلو چاہیں تک تو ان کی اور انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اس وقت صوبے میں موجود سیاسی صورتحال کا جو وہاں کے پہ خلا موجود ہے اس کو ماننا چاہیے حکومت جو ہے وہ اس قدر اس حوالے سے کوئی بہت سخت اقدام لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے جو وہاں کی حکومت ہے اب اس کی ریزنز بہت زیادہ ہیں وہ کسی پروگرام میں وہ ایک پولیٹیکل بحث ہے اس پہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو کیا اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو اس پہ غور ضرور ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ چاہیے جس کے اردگرد سارے کم از کم بلوچ لوگ تو سارے اکٹھے ہو جائیں بلوچ سردار اور بلوچ قیادت تو ساری اکٹھی ہو جائیں اور پھر یہ کہ جہتی کانسل بنی ہوئی ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے تو وہ نیوٹرلائز بھی آپ پولیٹیکلی کر سکتے ہیں مولوی حدایت اللہ یا کوئی اور یا یہ جو دوسرے بلوچ جو درنیشن نے دے رہے ہیں یا جو ریلیاں نکال رہے ہیں تو نیوٹرلائز کرنا ہے کیونکہ یہ جو محول بنایا ہے یہ دہشتگردوں کو سپورٹ کر رہا ہے وہ چاہے وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ دہشتگردی کو سپورٹ ہو لیکن اس وقت انہوں نے محول وہاں بنا دیا ہوا ہے تو اس محول کو نیوٹرلائز کرنا ہے ٹھیک کرنا ہے لوگوں کو یہ حساس دلانا ہے کہ یہ دہشتگرد ہیں یہ آپ کے بھی دشمن ہیں یہ آپ کے صوبے کے دشمن ہیں اگر آپ یہ ساری ترقی جو ہم چاہ رہے ہیں پورا پاکستان چاہ رہا ہے وہ نہ ہوئی تو آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا اور وہ ہی رہے گا جو ہزار سال سے ہزاروں سال سے یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو یہاں کا بلوچ جو ہے وہ بھگت رہا ہے تو یہ سب کچھ کرنے کے لیے یہ پولٹیکلی سب کچھ کرنے کے لیے بھی ایک موو چاہیے اب وہ تو ضرور ہونی چاہیے اس پہ اب میں نے ضرورت کا احساس دلا دیا ہے لیکن ہونے کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مشترکہ جلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا اور اس میں جو قرارداد آئے گی اس میں سارے اکٹھے ہوں گی سارے اکٹھے سے مراد پی ٹی آئی بھی ایون اس میں سپورٹ کرے گی اس معاملے میں اگر وہ نہیں کرے گی تو پھر کچھ اور ہوگا تو اس لیے اس کو بھی اس پہ آن بورڈ آنا پڑے گا اور بڑا سخت اپریشن جو ہے اس کی پلاننگ کر لی گئی ہے میں نے پچھلی دفعہ کل آپ کو بتا دیا تھا کہ فنڈنگ تو اس کی ہو گئی ہے فنڈز تو اپروو ہو گئے اب باقی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک پلٹیکل بیکنگ چاہیے ہوتی ہے کسی بھی اپریشن کے لیے جیسے کہ جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان میں جو پچھلے ایک دو اپریشنز ہوئے بڑے کامیاب ہوئے ان کے لیے چاہیے تھی وہ ملی تھی اس کے لیے بھی چاہیے لیکن صوبے میں سب سے پہلے ضرورت ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے ایسے بندے کو اوپر لائے جائے کہ جس پہ تمام جو پلوش کیا جاتا ہے وہ اکٹھی ہو جائے اور وہ ان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں جس کی سب کو بہت انتظار ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن ایکسٹینشن ہو رہی ہے یہ جو تین سن مل رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں بسیکلی اس کی ضرورت جو ہے وہ یہاں پہ نہیں محسوس کی گئی یہ انٹرنیشنل ہی محسوس کی گئی ہے اس کی ضرورت ہے یہ مطالبہ انٹرنیشنل ہے آئی ایم ایف اور باقی جو ہمیں قرضہ دینے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا کوئی بھی پروگرام آپ سے شکر ہوتا ہے اور ایک اس وقت جو قیادت موجود ہوتی ہے پولٹیکل عدلیہ میں فوج میں ظاہر ہے کہ سب کا ایک بیلنس ہے اور بیلنس نہ ہو تو بات نہیں بنتی تو وہ جو بیلنس ہے وہ اوٹ ہو جاتا ہے پھر جب ایک بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے یعنی یہ آرمی چیف ریٹائر ہو گیا چلا گیا نیا آرمی چیف آ گیا چیف جسد صاحب پاکستان نیا آ گیا اسی طرح پولٹیکل جو قیادت ہے وہ بدل گئی تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے کنٹینیوٹی نہیں رہتی اور وہ کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ان کا مطالبہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک دفعہ سب بھی تین تین سال رہیں تاکہ یہ پروگرام آگے چلے اچھا اب یہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام تین سال کے لیے کامیاب ہوتا ہے اور ہم معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح سے نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے جو پروگرام کیا تھا اس میں وہ پوری طرح کامیاب ہو گئے تھے اور انہوں نے بائی بائی کہہ دیا تھا اور وہ کہنے والے تھے آئی ایم ایف کو اور پھر یہ سارا سب کچھ ہو گیا تو یہ جو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے یہ ہماری بھی ضرورت ہے کہ یہ پھر سب کچھ نہ ہو تو اس ضرورت کو انٹرنیشنل مطالبے کے لحاظ سے سوچا گیا سمجھا گیا اب اس پہ مسئلہ تو ہے اب بے شک یہ بہت بڑی ضرورت ہے بے شک یہ کرنا چاہیے یعنی کہ چیف جسٹس جو ہے ان کی بھی مدد جو ہے وہ تین سال کر دی جائے فائزی ساتھو کوئی ڈیڑھ سال سے بھی کم عرصے میں جا رہے ہیں آپ نے چیف جسٹسی کر کے تو اگلا جو چیف جسٹس ہے اس کی ٹھیک ہے وہ تین سال ہے لیکن اس سے اگلے چیف جسٹس کی تین سال نہیں ہوگی تو یہ کیا جائے اسی طرح آرمی چیف جو ہے وہ کنٹینیو کریں اسی طرح دوسرے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر چیرمن ایف بی آرہا ہے وہ بھی تین سال ہو تو یہ مطالبات ہے اسی طرح باقی جو اہم اہدے ہیں جو ان پر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ تین تین سال بیٹھ رہے ہیں پتہ ہو کہ یہ جو پولیسی ہے یہ تین سال تک چلنی ہے تمام نیچے تک میسیج چلا جائے اور پھر ہر کوئی اس پر کام کریں تندہی کے ساتھ تو یہ تو ہے ضرورت تو ہے لیکن اس کو پورا کیسے کرنا ہے اس کے لئے آئینی ترمیم چاہیے آئینی ترمیم کے لئے دو تہائی اکثریت چاہیے تو دو تہائی اکثریت تو نہیں ہے دو تہائی اکثریت کے لئے کتنے لوگ چاہیے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں سمبلی میں اس وقت حکومت کے پاس ٹوٹل تعداد کیا ہے اور اس میں سے ٹو تھرڈ حکومت کو چاہیے تو وہ ٹو تھرڈ کی کیا پوزیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پارلیمنٹ کی ٹوٹل تعداد ہے وہ ہے تین سو چھتیس اس کا جو ٹو تھرڈ ہے وہ بنتا ہے دو سو چوبیس یعنی کہ حکومت اور اتحادیوں کے پاس دو سو چوبیس ارکان ہونے چاہیے جبکہ اس وقت ہے حکومت کے پاس دو سو گیارہ تیرہ کام ہے تو تیرہ ارکان کا فرق جو ہے یہ پورا کرنا ہے اب یہ کیسے پورا ہوگا اس میں آٹھ تو اگر مولانا آگئے مولانا سے ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری کی صدر پاکستان کی اگر وہ آٹھ آ جاتے ہیں تو پھر تین رہ جائیں تو تین کہاں سے آئیں گے کیونکہ اگر اب مولانا کیسے مانیں گے یہ میں نے آپ کو پھر آگے بتاؤں گا ڈیٹیل میں کسی دن لیکن میں نے پہلے ایک ہنٹ دیا تھا کہ صدر آصف زرداری کے پاس ہے ایک گمک ان کو لانے کے لیے تو اگر وہ آٹھ آ جاتے ہیں فرض کریں ہم فرض کر رہے ہیں تو تیرہ کم ہے تو آٹھ آ گئے تو باقی لوگ باقی کیسے پورے ہوں گے تو وہ ہیں وہ بنتے ہیں پانچ تو پانچ لوگ جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں تو وہ پھر ازاد لوگ تو پڑے ہی ہوئے ہیں تو میں نے جیسے بتایا کہ پھر ان کو یہ کہا جائے گا تو یہ اس طرح سے پورے ہو سکتے ہیں یہ جو فیصلہ آیا تھا ایک چیف جسس ہونے والے چیف جسس جسس منصور علی شاہ نے جو فیصلہ دیا تھا مقصوص نشستوں کے حوالے سے جو موطل کر دیا تھا اب اس پہ فیصلہ بھی آ گیا اس کے نتیجے میں حکومت کی دو تحائیق سکتے چلی گئی ہے اور وہ آئینی ترمیم کاری نہیں سکتے تو اب پھر کیسے ہوگا اب فیصلہ تو وہ پکا فیصلہ بھی موجود ہے ابھی وہ اس پہ فیصلہ لکھا بھی جا رہا ہے کہ اس نے یہ ماضی میں کیا 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 اور یہ بھی کرنا اور وہ بھی کرنا ہے بہت ارادے خطرناک ہیں کچھ لوگوں کے سونا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو کیسے ہوگا اور ادھر حکومت کرنے پا رہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دو تحائیق ہے نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے تو اس پہ ورکنگ جاری ہے دیکھیں یہ میں نے کہا کہا کہ ضرورت ہے اصولی فیصلہ ہے کمیٹمنٹ ہے کہ یہ کرنا ہے لیکن کرنے کے لیے ہاتھ میں دو تحائیق سریعت نہیں ہے تو پھر دو تحائیق سریعت اگر مل جائے جس طرح مولانا کے جا کے میں نے ترلہ کیا آٹھ حرکان ان کے ہیں قومی اسمبلی میں اور پھر اوپر جو ان کے مقصود نشستیں ہیں وہ ڈال کے کچھ آٹھ دس بن جاتے ہیں اور پھر یہ کہ اگر فی ٹی آئی والے جو ازاد ہیں وہ کچھ ساتھ دے دیں دے دو سکتے ہیں ادروائز پھر ان پر ڈیفیکشن لگ سکتی ہے سپیم کورڈ کے فیصلے کے مطابق اگر انہوں نے ایک پارٹی چھوڑ کے دوسرے پارٹی میں جانا ہے فیصلہ تو آ گیا ہے تو چلے جائیں گے تو حکومت ڈیفیکشن لگا دے گی الیکشن کمیشن ہی ڈیفیکشن لگا دے گا سپیکر ڈیفیکشن کا کہہ دے گا فلور کراس ہو گیا ہے میمبرشپ ختم نئے الیکشن کروالے ہیں ان سیٹوں پہ تو پھر وہ حکومت کو مل جائیں گی سیٹیں تو یہ ایک حربہ ہے کہ آپ بھئی اگر آپ نے اپنی سیٹیں بچانی ہیں تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں ورنہ ڈیفیکشن آپ کی میمبرشپ گئی پھر ہم نئے الیکشن کرائیں گے آپ جیتے ہیں جیتے ہیں نہیں جیتے ہیں دیکھیں گے پھر اگر آپ جیت کے آ سکتے ہیں پھر آ جانا تو ایک یہ ہے دوسرا یہ جو بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پریشر بنایا جا رہا ہے جو ابھی میں نے کہا ہے کہ اس میں کمیٹمنٹ بھی ہے کمیٹمنٹ تو ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک پریشر بھی ہے کہ یہ تین سال پھر کادی فائزہ کانٹینو کر رہے ہیں آپ اگلے والے کو کہ آپ پھر اس کے بعد ہوں گے ٹھیک ہے آپ کبھی تین سال ہوگا لیکن اس کے بعد ہوگا اور اس سے اگلے جو ہیں پھر وہ انتظار کریں تو یہ بھی ایک بیسک کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ بھی یوز ہو رہے ہیں کہ پھر اپنے آپ کو تبدیل کریں گے جو سخت آرڈر لکھنے والی باتیں ہیں اس کو بھی ختم کریں اور حکومت جو لارہی ہے جو کنفرم ہوا میں وہ بتا رہا ہوں جو نہیں ہوا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ضرورت ہے کمیٹمنٹ ہے تیع ہو گیا ہے لیکن دو تہائی نہیں ہے تو کیسے ہوگا دو تہائی ہوگی تو ہو جائے گا نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ ایک تو توہین عدالت کا قانون ختم کیا جا رہا ہے اور دوسرا یہ کہ تئیس جج لائے جا رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو ہینڈل کرنے کا ایک تو توہین عدالت کا قانون ختم ہو جائے گا حکومت پہ توہین عدالت تو نہیں لگے گی ٹھیک ہے بھی ہم عمل نہیں کیا آپ کے فیصلے پر نہیں کیا اور دوسرا تئیس جج ہو جائیں گے ججز کی تداد جو ہے وہ حکومت نئے جاجہ حکومت نے رکھنا ہے حکومت کے ہاتھ میں اور اس کی اکثریت آ جائے گی پھر کوٹ آت میں ہوگی تو یہ ہیں حاصل میں حربی جو جو چل رہے ہیں یہ ایک ادھر کی دکھا کے ادھر کی بیماری جا سکتی ہے اور ادھر کی دکھا کے ادھر کی بیماری جا سکتی ہے آپشن سارے موجود ہیں سب پہ کام ہو رہا ہے تو یہ تھی جو آپ کو اس وقت سب سے بڑی خبر چاہیئے اس پر بارے میں صورتحال یہی ہے باقی ادھر ادھر کی آپ سنتے رہے ہیں لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دعوے کر کے چلے جاتے ہیں بات وہی ہے جو ہے اچھا جی اگلی بات یہ ہے کہ وعدہ ماف کون بن رہا ہے تو کہا جا رہا تھا کہ فیض امید کی جو تفتیش ہے وہ ہو گئی ہے اور فیض امید نے سب کچھ مان لیا ہے اور انہوں نے فیض امید نے اس طور پہ جب وہ ڈی جی سی تھے اس وقت کی کیونکہ جب وہ ڈی جی آیا ایسا ہی ہو گئے تو وہ انڈر پرائم نیسٹر تھے ڈائریکٹ رپورٹنگ ان کی تو اس سے پہلے کی انہوں نے تو خاص طور پہ کہہ دیا ہے اب اس کو لوگ بیس بن آگے کہہ رہے ہیں کہ لو جی اب پر پریشر آگیا ہے تو شاید جنرل باجوہ نے کہہ دیا ہے کہ میں وعدہ ماہ ہوا بننے جا رہا ہوں ایسی کوئی خبر نہیں ہے غلط اس لیے کہ جنرل باجوہ سے ابھی تک نہ کسی نے بلا کے پوچھا نہ کسی سے کوئی بات ہوئی ہے ان سے ان کو کوئی پوچھ کچھ ابھی تک نہیں ہوئی وہ ایک کسی لیول پر ایک مشاورت یا گپ شپ یا ملنہ بلانہ ہوا ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے لہٰذا یہ خبر بالکل غلط ہے کہ وہ کوئی وعدہ ماہ بگوا بنیں گے فیض عمید کے خلاف یا عمران خان کے خلاف اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین انشاءاللہ کل پھر آپ کو مزید اسی پہ بتائیں گے اس بارے میں اور اپ ڈیٹ انشاءاللہ ہمیں دیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا